ہمارا ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ ایک اینڈ نوٹ میں بہت سے پوسٹ کیے گئے جب ہماری ایک ویڈیو پہلے پوسٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے نیو سٹائل بنانے کے بارے میں انفرمیشن دیتی اس کو بھی بنانے کا کہا گیا تھا اب کوئی بھی سٹائل ہم جب موڈیفائی کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کہا تھا تین سیکشن ہوتے ہیں تو تین سیکشن میں سے ہم ڈیفرنٹ موڈیفکیشنز کرتے ہیں پہلا جنرل سیکشن جس میں ایک سیکشن میں ایک جگہ پہ جنرل ابریویشن بھی لکھا ہوا تھا تو ابریویشن میں ابریویشن وان یا ابریویشن ٹو ابریویشن تھری یا ڈانٹ ابریوییٹ اس طرح کی آپشن موجود تھی تو جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنرل کو ابریوییٹ کر کے لکھنا ہے تو انہوں نے جب اس کو وہاں کلک بھی کیا ابریویشن وان پہ یا ابریویشن ٹو پہ تو وہ سٹیل ابریویشن نہیں آ رہی تھی تو میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ایک اینڈو ٹونٹی یا پینل کھلا ہوا ہے اس میں ایسی جیسے آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ بھی تین پورشن ہے لیفٹ پورشن ہے سینٹر پورشن ہے اور رائٹ پورشن ہے تو سینٹر پورشن میں جو بھی آپ ریفرنس امپورٹ کرتے ہیں انڈ نوٹ کے اندر لائی بریری کے اندر امپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کا ڈسپلی یہاں پہ آتا ہے لائن وائز یا لیئر وائز آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ کسی بھی ایک ریفرنس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو آپ کے رائٹ سیکشن میں نظر آتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سمری کا سیکشن ہے ایک ایڈیٹ کا سیکشن ہے تو ایڈیٹ میں آپ اس کی کوئی بھی انفرمیشن ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور سمری میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک سمری نظر آتی ہے آرٹیکل اگر پی ڈی اف وہاں پہ اٹیجڈ ہے تو وہ پی ڈی اف نظر آتا ہے دوسرا اگر اس کا کوئی title ہے تو title لکھا ہوا author's name لکھے ہوئے اس کا جنرل کا name لکھا ہوا volume issues اور pages لکھے ہوئے ہیں اس کے subsequently نیچے ایک section ہے جس میں پھر آپ کا ایک folder folder ہے جس میں جو style folder کہلاتے ہیں اس میں different styles ہیں جس میں آپ نے اس کو site کرنا ہوتا ہے یا reference دینا ہوتا ہے تو اس میں آپ وہ والا style choose کرتے ہیں جو آپ نے develop کیا ہوئے تو just for example آپ نے uvas style develop جیا ہوئے تو اس میں آپ چاہتے ہیں تو اس کی requirement یہ ہے کہ journal کا name جو ہوگا وہ abbreviated ہوگا تو abbreviation to use ہو نہیں ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے اس کا preview جو دکھایا ہے جس طرح سے یہ آپ کے article میں site کے جائے گا اس میں یہ without abbreviation ہے whole cns drug review general کا نام ہے تو وہ ایسے ہی لکھا ہوئے اچھا اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک term ہوتی ہے term list ہوتی ہے term list میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا اس کی term list میں اس journal کا abbreviated name exist کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ہم اگر library میں جائیں library میں ہم open term list میں جائیں اور اس میں ہم journal term list پہ click کریں تو یہاں پہ آپ کو journals کے name نظر آ رہے ہیں ان سب journals کے name جو کہ یہاں پہ ہم نے references import کیا ہوئے ہیں ان کے نیم نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے next column میں آپ کو abbreviation one اور abbreviation two abbreviation three نظر آنی ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے اگر اس کی terms میں abbreviation one abbreviation two اور abbreviation three exist نہیں کرتی تو it means کہ وہ capable نہیں ہے کہ آپ کے reference کو وہ اس abbreviation میں convert کر دے تو اس کے لیے آپ کو یہ جو abbreviation ہے یہ لکھنی پڑیں گی یا add کرنی پڑیں گی یا import کرنی پڑیں گی تو یا پھر ایک نئی term list develop کرنی پڑے گی جو کہ journal کے term list ہوگی تو for example ہم ایک دوسری library دیکھتے ہیں تو دوسری library میں بہت سے references ہیں اس میں بھی ہم library میں اور open term list میں جاتے ہیں اس میں ہم journal term list میں جاتے ہیں تو اس میں یہ پہلی column میں آپ کو journals کے نیم نظر آ رہی ہیں second column اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کی abbreviation one نظر آ رہی ہے اور third column دیکھیں اس میں abbreviation two اور fourth میں اس کی کوئی بھی abbreviation three نظر آ رہی ہے تو جب یہ اگر abbreviation exist کرتی ہے کسی بھی journal کی abbreviation one یا two exist کرتی ہے تو اگر ہم وہاں سے جب ہم نے style کو بنانا شروع کیا تو اس میں ہم نے journal section میں جو style کی abbreviation ہے اس میں abbreviation two کلک کیا تو وہ پھر یہاں سے abbreviation two لے لے گا اس جنرل کی یہ جو abbreviation two یہاں پہ ہوگی اس کو وہ وہاں سے پک کر دے گا ابریویشن one اور two میں صرف proper انگلیش کا فرق ہے proper انگلیش abbreviation one میں یوز ہوتی ہے اور جو پھر ایک جنرل انگلیش ہے وہ abbreviation two میں یوز ہوتی ہے means proper انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں full stops commas ان کا یوز کرتے ہیں تو جو ایک جنرل انگلیش ہے اس میں پھر نہیں without commas without full stop یوز گئے جاتا ہے تو آپ اگر abbreviation two دیکھ لیں کسی بھی ایک جنرل کی جیسے medicine and sports science ہے تو اس کی abbreviation one m e d dot s p o at sports sports کی sport s ci science dot اور یہ dot لگا جس کو abbreviate کیا گیا ہے اس کے بعد ایک full stop لگایا گیا تو اب abbreviation two میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو abbreviation two میں یہ بس ہے تو abbreviation وہی لیکن اس میں full stop نہیں لگے گئے اچھا اب ہم واپس چلے جاتے ہیں اپنی اسی problem پہ جس پہ جس میں نہیں تھا اگر پہلے آپ اس کو اگر وہ دکھائیں تو آپ یہ اس کی detail دیکھ لیں تو اس detail میں جنرل کا نام European journal of pharmacology ہے تو وہ اس کو abbreviate کیا ہوا ہے یورپین کو ای یو آر میں جنرل کو جے میں اور pharmacology کو فارما کول میں تو یہ ان میں کوئی full stop نہیں ہے بس یہ style کا requirement ہے کہ after the journal name full stop آئے گا تو وہ full stop یہاں پہ لگا گا تو یہ کیسے آئے گا جب ہم reference import کریں گے اور اس میں پھر وہ reference میں abbreviation one two اس کی cns drug reviews کی کیسے آئے گی تو اس کے دو methods ہیں پہلا method یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سے references ہوں گے یہاں تو آپ کے پاس list میں صرف nine references نظر آ رہے ہیں لیکن actually آپ کے پاس بہت سارے references ہوں گے hundred plus references ہوں گے تو پھر یہی ایک solution ہے کہ آپ library میں جائیں گے آپ open term list میں جائیں گے یہاں سے آپ term list میں جائیں گے تو term list میں یہ terms نظر آئیں گی آپ کو تو یہ terms جس میں abbreviation نہیں ہے یا تو آپ individually ان کو abbreviate کر کے لکھیں گے ان کی abbreviation لکھیں گے تو پھر یہ appear ہوں گے otherwise اگر آپ کہیں تو آپ پھر list میں جا کے تو journal کی نئی list بنا سکتے ہیں یعنی کہ پہلے آپ اس journal list کو delete کر دیں آپ اس کو delete کریں گے پھر آپ ایک نئی journalist create کریں گے تو آپ اس کا name یہاں پہ دے دیں journal اور journalist click کر دیں اوکے کر دیں تو یہ ایک نئی journalist create ہو جائے گی اب یہ list خالی ہے اگر آپ اس میں term دیکھیں اس کی terms اب دیکھیں ہم نے delete کر دی ہے تو اس میں کوئی بھی terms exist نہیں کرتی اب ہمیں اس کو fill کرنا پڑے گا ہمیں یہ ساری term جس میں لانی پڑیں گی تو وہ اس کے لیے ایک import list کا section ہوتا ہے تو ہم یہاں سے import list اگر press کریں گے تو یہ end note کی جو ہم نے جو end note install کیا ہے سسٹم میں اس میں ایک folder ہے term list کے نام سے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا کیونکہ ہم جو deal کرتے ہیں ہم medical sciences میں کرتے ہیں تو ہم medical term list اس میں import کر لیتے ہیں تو after importing it will tell کہ how many references have been imported تو 14,504 terms inserted into general term list similarly ہم صرف یہی نہیں ہم بائیو سائنسز کے بھی کرتے ہیں تو ہم بائیو سائنسز کے بھی جنرلز کو اس میں import کر لیتے ہیں تو فائیو سائنسی نائن جنرل ٹرمز آف بائیو سائنسز انپورٹ ہوگی اچھا ہے اس کے علاوہ ہم chemical میں بھی جنرل کیمکلز کے بھی دیکھتے ہیں تو اس کی بھی ہم term list کر لیے نائن نائن ٹی ٹو ہم نے اس کی term list کر لیے اب اگر ہم term کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جنرلز کے name اس کی ابریویشن وان اور اس کی ابریویشن ٹو اور تھری اگزیسٹ کرتی ہے اچھا اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں اب ہم کسی بھی جنرل کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی term list میں آئی ہے یا نہیں ہے تو یہ جنرل جس کا نیم تھا جنرل آف لپوسوم ریسرچ تو اس کی ابریویشن جے لپوسوم آر ای ایس آگئی ہے ابریویشن ٹو کے کوڑن جیسے ہم نے اس کو لگانا تھا اچھا یہ دوسرا جو آرٹیکل ہے اس میں تو ویسے ہی لکھی ہوئی ایسے ہے فارماسوٹیکل نینو ٹکنالوجی نہیں آئی اسی طرح سے پھر انٹرنیشن جنرل اپلائیڈ فارماسوٹیکس اس کی بھی نہیں آئی طرح یہ آگئی ہے جورپین جنرل آف فارماکولوجی تو وہ ای یو آر جے فارماکول لکھا ہو ہے جورپین جنرل آف فارماکولوجی اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دوسرا تو یہ کرنٹ سائنس جنرل کا نام تھا تو اس کی بھی ابریویشن سی یو ڈبل آر کرنٹ کے لیے اور ایس سی آئی سائنس کے لیے یہ ہو گئی ہے اگلا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے کولائیڈ اینڈ سرفیس بی بائیو انٹرفیسز یہ جنرل کا نیم ہے تو کولائیڈز کی کوئی ابریویشن نہیں ہے وہ ایسے لیے سرفیس کو سرف بی بی ویسے ہی ہے اور بائیو انٹرفیسز یہ ابریوییٹ ہو کے آگیا ہے ہمارے سامنے تو یہ تو اس سے ایک آئیڈیا یہ بھی ہوا بھی یہ صرف اور صرف جو لسٹ ہم نے امپورٹ کی ہیں ان کے اندر جو ٹرمز اویلیبل تھی جنرلز کی صرف وہ ٹرمز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ اب ابریوییٹ ہو کے نظر آنا شروع ہوگی ہیں وہ ابریویشن نظر آ رہی لیکن جو جنرلز اس ٹرم لسٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتے تو وہ والے یہاں پہ وہ والے نہیں آئے ہوئے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر وہ کچھ ہی ہوں گئے یعنی زیادہ تر جنرلز یہاں پہ جو ہم نے لسٹ امپورٹ کیا وہ ان میں آ جائیں گے لیکن کچھ ہی ہوں گے جو کہ نہیں آئے ہوں گے تو اب دوبارہ سے ہم جنرل ٹرم لسٹ میں جائیں گے جنرل ٹرم لسٹ میں جا کے اب ہم نیو ٹرم ایڈ کریں گے وہ والی ٹرم ایڈ کریں گے جو کہ ہم جو کہ اس کے اندر نہیں ہے جو کہ نہیں آ سکی تو اس کے لیے یہ پینل کھلے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نیورو فارمکالوجی کی ریکوائیڈ ہے تو اس کے لیے ہمیں نیورو فارمکالوجی کو انٹرنیٹ پہ ابریویشن کے طور پر سرچ کرنا ہے تو ابریویشن ملتی ہیں ہمیں زیادہ تر ابریویشن جو ملتی ہیں وہ نیشنل لائبریری میڈیسن اس میں زیادہ تر جنرل کی ابریویشن ہے فرظامل میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں نیورو فارمکالوجی اور ہم نیورو فارمکالوجی کو سرچ کر لیتے ہیں جب ہم نیورو فارمکالوجی کو سرچ کریں گے تو پھر ہمیں یہ جو بھی نیورو فارمکالوجی کے نیم سے جنرلز ہوں گے جیسے یہ ڈیفرنٹ جنرلز آ رہے ہیں اس میں جو بکیلہ نیورو فارمکالوجی ہوگا ان کی ابریویشن ہیں یہاں پہ تو یہ جیسے نیورو فارمکالوجی تو نیورو فارمکالوجی کی ابریویشن بھی نیورو فارمکالوجی ہی ہے یعنی کہ اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا تو وہ ایسے ہی ایس سچ ہی لکھی جائے گی تو جو اینڈ نوڈ میں اگر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نیورو فارمکالوجی تو یہ اس کی ابریویشن ہی ہے نیورو فارمکالوجی دوسرا اگر ہے سی این ایس ڈرگ ریویوز ہم اس کو بھی اسی لائبریڈی سے چیک کرتے ہیں پھڑا سا سکرول ڈاؤں کریں تو یہ آپ کو سی این ایس ڈرگ ریویوز نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اب یہ والی ٹرم ایڈ کر دیا ہے کہاں سے لائبریڈی میں جائیں گے اوپن ٹرم لسٹ کریں گے جنرل ٹرم لسٹ اوپن کریں گے جب جنرل ٹرم لسٹ اپیر ہو جائے گی ہمارے سامنے تو ہم نیو ٹرم پر کلک کریں گے یہاں پہ ہم فل جنرل نیم لکھیں گے سی این ایس ڈرگ ریویوز اور پھر ہم اس کا جو ابریویشن ہے یہ والا ابریویشن ہے یہ ہم کاپی کریں گے اور یہ ہم اس کی ابریویشن وان اور ابریویشن ٹو میں پیسٹ کریں گے ابریویشن وان میں جہاں پہ وہ ابریویٹ کرتے ہیں جس ورڈ کو ابریویٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد فورس ٹاپ لگایا جاتا ہے تو یہاں پہ ایسا ایک ہی ہے جو کہ ریویو کو کیا گیا ہے تو اس کے بعد فل سٹاپ لگے گا باقی کوئی بھی ابریویشن نہیں ہے تو اس کو ہم سیو کر دیں گے تو سیو جنرل نیم لکھا تھا تو ہم اس میں سی این ایس ڈرگ ریویوز یہ دیکھیں سی این ایس ڈرگ ریویوز اس کی ابریویشن وان اور ابریویشن ٹو جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ یہاں پہ نظر آئے اچھا اس کے بعد جو جس کی ابریویشن پہلے اگزیسٹ کرتی تھی جنرل آف لیپوسومر ریسرچ تو وہ آگئی ہے یہ لکھا ہوا ہی اس ابریویشن کی فرمز ہے امریکن جنرل آف کارڈیولوجی تو ایکچولی نیم پورا ہی امپورٹ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کہیں ایسی جگہ سے سائٹیشن امپورٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ اس کا ابریویٹڈ نیم لکھا ہوتا ہے تو وہ پھر ابریویشن آ رہا ہے اچھا فارماسوٹیکل نینو ٹکنالوجی یہ جنرل کا نیم ہے اور یہ ابریویٹ نہیں ہوکی آ رہا تو اس کو بھی ہم وہیں سے این ایل ایم کیٹالاؤگ سے ہم اس کو بھی چیک کریں گے اس کی ابریویشن بھی تو اس کی یہ اس نام سے ایک ہی جنرل ہوگا تو اس لیے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل گی ہے تو ہم یہ بھی وہیں اینڈ نوٹ میں جا کے تو ہم وہیں پہ لائبریری میں جا کے یہ بھی لکھنا شروع کریں تو ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جس کا والیم سکس یا والیم ٹین ٹویل یہاں تک ہیں ان کی ابریویشن نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس میں ایڈ نہیں ہوتی نیو میں وہ پتہ نہیں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہوں گے تو اس میں سے وہ ملتی ہے یہاں پہ ہم پھر اسی طرح سے پورا نیم اس کا لکھتے ہیں ہم یہاں سے ہی اس کی ابریویشن کوپی کرتے ہیں اس کو ہم ابریویشن وان اور ابریویشن ٹو میں پیسٹ کرتے ہیں ابریویشن وان کے بعد پروپر انگلیش میں لکھنا ہے تو ہم فل سٹاپ لگائیں گے جو بھی ابریویٹ کیا ہو ہے اور اس کو بھی ہم سیو کر دیں اس کو ہم سرچ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ نہیں تو یہ فارماسوٹیکل ہم نے ورڈ لکھ لیا ہے تو فارماسوٹیکل نینو ٹیکنالوجی یہ لکھا ہوا ہے اس میں جو ہم نے ایڈ کی ابریویشن وان اور سیمیللی جو ہم نے ابریویشن ٹو ایڈ کیا وہ یہاں کے ایڈ ہو بھی ہیں اچھا ایک یہ انٹرنیشنل جنرل آف اپلائیڈ فارماسوٹیکس اس کی بھی ابریویشن نہیں ہے تو اس کو بھی ہم ویسے ہی سرچ کریں گے تو یہ کچھ نیا ہی نیو جنرل ہے تو یہ اس جو نیشنل لائیبریری آف میڈیسن ہے اس کے کٹالوگ میں نہیں ہے تو جو اس کے کٹالوگ میں نہیں ہے اس کو پھر ہمیں اگر سرچ کرنا ہے تو ہمیں وہ علیدہ سے کرنا پڑے گی تو اس کو ہم یہاں پیسٹ کر دیتے ہوں اس کی ابریویشن لکھ لیتے تو یہ ابریویشن ہے اس کی جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے اور ہم لیویریڈی میں جاتے ہیں اوپن ٹرم لیسٹ جنرل ٹرم لیسٹ اس میں نیو ٹرم جنرل کا نیم پھر جو اس کی ابریویشن ہم نے سرچ اوٹ کی ہے وہ ابریویشن یہاں پہ بھی اور اس طرح ابریویشن ٹو یہاں پہ بھی ٹیو میں ہم نے اس کے فل سٹاپ ختم کر دینے ہیں کیونکہ پروپر انگلیش کے بغیر آپ نہیں ہے اس کو بھی ہم سیل کر دیں اچھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کا آرڈی پہلے ہی اگزیسٹ کرتا ہے اس کے اندر آگے دیکھیں کرنٹ کرنٹ سائنس ہے تو کرنٹ سائنس کا بھی ابریویشن اگزیسٹ کرتا ہے کولائیڈز اینڈ سرفیس بھی بائیو انٹرفیس اس کا بھی ابریویشن اگزیسٹ کرتا ہے تو آلموس تقریباً ہم نے یہ دو تین ایڈ کر کے دو تین پروسیجر سے ہم نے سب کے ایڈ اس میں انسرٹ کر دیں گے اب اگر ہم سٹائل کو فارجامپل چوز کریں گے اور ہم جو آس کو بھی چوز کرتے ہیں اور ہم ایڈٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ فارگلے ایٹ آل ٹو 2018 لگایا تھا تو اب یہ دیکھیں اس کا جرنل آف لپوسومر ریسرچ ابریویشن میں آیا ہے کیونکہ ابریویشن ڈیٹا بیسز میں اگزیسٹ کرتی تھی اس کی ٹرم اگزیسٹ کرتی تھی ٹرم کے اگزیسٹ کرنے کے وجہ سے وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ابریویشن اپ کے آپ کو اس کا ایڈیا ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر رہی زندگی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے حافظ